اور نینوہ بہت بڑا شہر تھا اس کی مسافت تین دن کی راہ تھی اور یونہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا اس نے منادی کی اور کہا چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا تب نینوہ کے وشندوں نے خدا پر ایمان دا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا والا سب نے ٹار ٹوڑا اور یہ خب نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی نباس کو اتار ڈانا اور ٹارٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکے اور نہ کھائے پیئے لیکن انسان اور حیوان ٹارٹ سے ملبسو اور خدا کے حضور گرے اور زاری کرے بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے زم سے باز آئے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہرے شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوئی جب خدا نے ان کی یہ حال دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کے میں کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا باقلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہے آمین